بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علاکم لشین قدیل اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم محسن عملا آمنت باللہ وصدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہاں لذینا آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر تقریب مقدس امینِ اماناتِ خاجگانِ چشت حلِ بہش قاسمِ فیضانِ حضور گنجے شکر پیکرِ خلوس و محبت و شفقت پیرِ طریقت حضرت قبلہ پیر خاجہ احمد جمال چشتی صاحب دامت برکاتکم العلیہ اس پاک محفل میں تشریف فرما سعداتِ کرام مشایخِ اعظام شرقائِ تقریبِ مقدس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے ایک مرتبہ پھر آستان آلیہ فرید پر شریف میں حاضر ہیں اللہ پاک گنجے شکر کی نسبت کا صدقہ ہمارے دونوں جہاں کو ہر قسم کا حسن عطا فرمائے اس طفعہ ابھی تک میری طبیعت میں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پہلی مرتبہ یہاں پر حاضری کے لیے جب مجھے حکم ملا تو میں اس دن سرکار کے قدمین شریف مین میں حاضر تھا تو کاری زفر صاحب نے کہا کہ آپ نے 29 مائی کو میں نے کہا میں حاضر ہوں گا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج یہاں کی حاضری اس وقت مہر لگی جب میں آقا کریم کے قدمین میں تھا میں بغیر کسی میری عادت نہیں ہے یہ صرف میں نے اس خوشی کے لیے کی ہے بات کہ یہ بھی خدا گواہ ہے کہ اس وقت میں آپ کے سلام بھی عرض کر چکا تھا سرکار کی بارگاہ میں میری عادت ہے میں جب بھی آقا کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں جن شخصیات کے نام مجھے یاد ہوتے ہیں جو ان کے نام لیتا ہوں جن کے نام یاد نہیں ہوتے پھر میرے سلام کا انداز یہ ہوتا ہے یا اللہ محافل میں جہاں کہیں کبھی نبی کے نوکر سے ملاقات ہوئی ہے میں ان کا سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس لیے میری طبیعت میں یہ بخل نہیں ہوتا بغیر کسی تمہید کے میں کفتکو کا آغاز کر رہا ہوں ابھی منظور بھائی نے بہت خوبصورت سما باندھا ساغر بھائی کہہ رہے تھے کہ جشن طبیب القلوب ہے اچھا لوگوں کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ بزرگ کے دنیا کے سید جانے کے دن کو جشن کہتے ہیں اصل میں جن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں انہیں خامخا ہر معاملے میں پھڈا نہیں ڈالنا چاہیے یہ مسلمانوں کا کام ہے ان کو کرنے دیں یہ اہلِ ایمان کا کام ہے ان کو کرنے دیں آپ جس راہ کے مسافر نہیں اس میں روڑے کیوں اٹکاتے ہیں ہمیں پتا ہے نا یہ جشن کا دن ہے یا نہیں اگر ہم جو منا رہے ہیں تو ہم سے پوچھو وجہ کیا ہے اب ممکن ہے کوئی بندہ کہہ جی وجہ بھی بتا دو میں نے کہا اللہ کے بندوں کیسے نہ جشن منائیں کہ جب کوئی ہمارا بزرگ ہم سے رخصت ہو کے محمدِ عربی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو پھر پیچھے رہ جانے والوں کے حصے میں جشن آ جاتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آئیے تو اونچی ہوا سے کہیے سبحان اللہ ہم جس دن بزرگ جہان بدلتے ہیں اس کو موت کا دن نہیں کہتے ہیں وصال کا دن کہتے ہیں اور وصال کہتے ہیں ملنے کو وصال کہتے ہیں ملاقات کو وصال کہتے ہیں جب کوئی پچھڑا ہوا کسی سے ملتا ہے تو میرا یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لیں حضور خواجہ سنائے محمد رحمت اللہ علیہ کے مدارے پرانوار سے لے کر جتنے بھی ولیوں کے آستانے ہیں ان کا یومِ وصال اس لیے گنایا جاتا ہے وہ جس دن دنیا سے قبر میں جاتے ہیں کچھ اور کرنے نہیں جاتے محمد عربی کا دیدار کرنے جاتے اچھا آپ میں سے جس کو نبی کے دیدار کی خوشی ہو درہ اونچی آب سے کہلے سبحان اللہ اور پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی اب بار بار یہ بات سمجھانی پڑے گے بھئی اگر قبر میں ملاقات نہ ہوتی تو جانے والے کی تیاری یوں نہ کرائی جاتی میں دیکھنا چاہتا ہوں اس گرمی کے موسم میں جس محبت سے آپ آئے ہیں خوشی کس کو ہے زبان کس کی ہے جو ہلا سکتا ہے آپ آئے حضرت بیواز ارس میں حضرت کو ملنا ہو کپڑے ساف سدرے پہن کے آئیں گے تیاری کر کے آئیں گے بابوضو ہو کے آئیں گے حضرت جاتے ہیں پانپدن شریف تیاری کر کے جاتے ہیں کوئی اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تیار ہو کے جاتا ہے اب خود سوچو جب امتی نبی کے پاس جا رہا ہے اور یہ صرف اہل سنت کا ذوق نہیں ہے میں واللہ کسیم اٹھا کے کہہ رہا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وسال باکمال کا وقت قریب آیا کسے آپ موت کہتے ہیں موت کا وقت قریب آیا ان کی بیوی نے کہا کتنا دکھ کا وقت ہے کتنا غم کا وقت ہے حضرت بلال بستر ملک پر جلوہ کرتے تڑپ اٹھے فرمایا خبردار اسے دکھوں کا وقت نہ کہو یہ خوشی کا وقت ہے میں ایک دعا کرتا ہوں یا اللہ جو نبی کی ملاقات پر خوش ہو اس کی موت بھی خوشی والی آپ میں سے جو یہ موت چاہتا وہ اچھی آواز سے بولے اچھا آپ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں اس پر کچھ شند بھی ہے آپ کے لیے تو ایک شند بھی ہے اگر وہ سارے پرداش کر کے سننے حوصلے کے ساتھ تو بتا دوں آپ کے لیے تو سند یہ ہے کہ دین میں بیسیوں مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندے بابا فرید کو الگا کر کے فرماتا تھا فرید تجھے بخشا تیری اولاد کو بخشا اور قیامت تک تیری اولاد کے مریتوں کو بھی بخشا جو اپنے بخشے جانے پر خوش ہیں وہ اچھی آواز سے بولنے اچھا جن کا ہاتھ ابھی نیچے ہے یا اللہ پھر ان کا حساب لینے اور جو بابا فرید کے کوٹے میں بخشا جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ پڑا کر کے بولے اچھا مجھے اس بات کی حیرانگی ہے باقی کوئی بزرگ اعلان کر دے تو اس کے لیے مان لیتے ہیں اور اگر چشتیوں کے لیے اعلان آ جائے تو آپ کو تکلیف ہی ہو جاتی ہے ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ حضرت بابا فرید و دن گنجے شکر نے کہا تھا رب مجھ سے فرماتا ہے تجھے بخشا تیری اولاد کو بخشا تیری اولاد کے خوددان کو بخشا یہ جملہ میں حضرت خواجہ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے کہنا چاہتا ہوں کوئی چلتا ہے تو چلے کوئی مرتا ہے تو مرے کوئی تڑپتا ہے تو تڑے بخشے جانے کے لیے فریدی ہونا سنا دے نہیں ایک میٹ بھائی ساگر چستی صاحب نے کہا ہمارا گھر ہے جو یہاں آیا ہمارا گھر ہے تو ہم بھی تو کوئی سمجھ گئی آتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مرتبہ آ کر بتانا پڑے ہم مہینے بے قسام والی ہند خواجہ غریب نواد اج میری پاک کے در کے مانگت ہیں ہم مانگتے بھی ہیں تو بڑی غیرت کے ساتھ ہم ہر ایک جگہ کے مانگتے نہیں ہیں لیکن میرا ایک جملہ سننے تم جس سلسلے میں مرید ہو اب میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں اور جس کا مقدر اچھا ہوگا صرف وہ بولے گا ہر بندہ نہیں بولے گا بابا صاحب فرماتے ہیں اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے اس وقت میں جتنے فرید پاک کی نسبت والے ہوں گے اللہ فرماتا ہے میں سارے بخش دوں گا اور خاجہ غریب نواد فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں ہی نہیں جاؤں گا جب تک سارے چشتی چلے نہیں جائیں گے ہجا میں ذرا سب کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں شریعت جن کے چہرے پہ مسکرہات کی اجازت دے وہ مسکرہ لیں ذرا اور اونچی آواز سے بولیں نہیں اس طرح نے اس طرح نہیں سجیج والوں سے بھی گدارش ہے وہ بھی کم از کم اس بات پر ضرور بولیں خاجہ صاحب فرماتے ہیں خاجہ صاحب فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے چشتی نہیں چلے جائیں گے حضرت بابا فرید و دیم گنجے شکر فرماتے ہیں میری آل اولاد کے قیامت تک جتنے مرید ہوں گے اللہ نے ان سب کی بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے میں اور صفاق کی تقریب میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں فرید کے لگو مہین کے لگو میں نے جتنا بڑا جملہ کہا ہے آپ سے اتنا بڑی مجھے داد نہیں ملی یہ تلوسی کتے کا کام ہوتا ہے دردر پہ شون شون کرنا جن کا مالک مہین ہو وہ دھکے کیوں کھائے جن کا مالک فرید ہو وہ دھکے کیوں کھائے میں پھر یہ مال دور آنا چاہتا ہوں خباردار ہمیں کوئی درچی نگاہوں سے نہ دیکھے ہم لاوارس نہیں آپ میں سے جو لاوارس نہیں وہ ضرور بولے گا وہ اونچی آواز سے بولے سٹیج والوں کو دیکھ لیں کس کس نے ہاتھ اٹھایا ہے ہم لاوارس نہیں کوئی پوچھے تمہارا وارس کون ہے اسے بتا دو ہند کا خاجہ بھی ہمارا وارس ہے پاک بطن کا بابا بھی ہمارا وارس ہے اور آپ میں سے جس کی زبان اچھی ہے وہ اور اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ اب اس پر ایک اور بات ارد کرنا چاہتا ہوں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اولاد فاروق آزم ادھے اتھے بڑے ڈھلے پہ گئے ہو اولاد فاروق آزم اور حضرت خاجہ غریب نماز اولاد حسنین کریمہ میں اس کو دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اگر سمجھ آجائے تو پھر پیار سے بولنا وگرنا بالکل نہ بولنا فاروق آزم وہ ہے جنہیں خدا سے نبی نے مانگ کے لیا اچھا میں حضرت صاحب سے اجازت لے رہتا ہوں حضور ایک دعا فرما دیں ان میں سے اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کا گلہ خراب نہ ہو اب حضرت مسکرا دیئے دعا ہو گئے اب کہہ لیں سبحان اللہ اون ساغر صاحب اصل خود راوی دینے نا تو وقالت ایڈی کر دینے بندہ کو گل نہیں کر سکتا راوی آلے ہو خاپ بڑی پان دے ہو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے اور پھر سنیں بات میں کہہ رہا ہوں فاروق آزم کو نبی نے خدا صرف مان کے لیا اور میں چونکہ سیدھا سادہ مسلمانوں بات بڑی کھری کرتا ہوں سارا چگ خدا سے نبی کو مانگے سارا چگ خدا سے نبی کو مانگے اور میرا نبی خدا سے عمر کو مانگے ارے جس کو رب نے رب سے نبی کے مانگ کے لیا تھا اس ذات کا نام ہے عمر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ادھر بیٹھے ہوئے تو میرے جملے پر جھومے بغیر رہ نہیں سکیں گے رہ نہیں سکیں گے میرا اگلا جملہ سنیے جس کو نبی رب سے مانگ کے لے اس ذات کا نام ہے عمر اور جس کو مہینِ بے کسان شہبازِ لا مقام کہیں اس فاروقِ عاظم کے بیٹے کا نام ہے گنجے شکر اور آئیے اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اسے بھی بڑے پیار سے سننا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لوکانا بادی نبی جن لکانا عمر اگر مجھ محمد پر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو عمر نبی ہوتا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو پھر عمر نبی ہوتا میں اب حضور آپ کی دیارت کر کے یہ بات کروں یہ میرا جملہ سائے نہ کر دیں قرمان اس پاک نبی کی نظر پر جس کی نظر نے عمر کو اس قابل بنا دیا ہے امتی اوصحاف نبیوں والے رکھتا ہے ویسے میں آہستہ آہستہ ایک جملہ کہنے لگاؤں اور مجھے امید ہے کہ اب آپ سارے بولیں گے حضرت عمر اس خوش نصیب شخصیت کا نام ہے جہاں سے گزر جائے وہاں شیطان نہیں آتا اچھا میں اب حضرت کی مسکرات کی نظر ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں شیطان سے حضرت عمر کا سایہ پرداشت نہیں ہوتا اگر آپ سارے بولیں اس جملے کا مدہ نہ ہے میرا جملہ واپس کر دینا شیطان سے حضرت عمر کا سایہ پرداشت نہیں ہوتا میں اب تیسری مرتبہ کہنے کے بعد یقینا پھر نہیں کہوں گا شیطان سے حضرت عمر کا سایہ پرداشت نہیں ہوتا حضرت ہاتھ جوڑ کے بابا فرید کے لنگر سے یہ جملہ کہنے لگاؤں میرے پاس بھی تو انہی کا لنگر ہے اور تو کچھ نہیں ہے سنیے بھئی جب شیطان سے حضرت عمر کا سایہ پرداشت نہیں ہوتا تو کوئی بے ایمان پورا عمر کیسے پرداشت کریں اونچی آواز سے بولیے حضور ذرا اس بات کو بھی اس بات کو بھی ذرا سنیے اور سن کر کے سن کر کے مدہ لیں گے تو بڑا مدہ آئے گا میرے نبی نے فرمایا اگر عمر اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو عمر نبی ہوتے یہ آپ نے حدیث سن لی اب آئیے میں آپ کو حضرت خاندہ نظام الدین محموبِ الہ میں اس چشتی کا موں نہیں دیکھنا چاہتا جو نظام پاک کے نام پر احترام سے خوش نہیں ہوتا وہ کم از کم چشتی کہلانا چھوڑ دے آپ نظام پاک کے نوکر ہیں جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں ہاتھ کھڑا کر کے بولیں ہاتھ کھڑا کر کے بولیں میں اس نظام پاک کی بات کر رہا ہوں جن کو جب بابا صاحب نے خلافت دے کے تصدیق کے لیے بھیجا تو آگے سے تصدیق کرنے والے نے کہا آج میرے مرشد نے وہ درخت لگایا ہے جس کی پناہ میں لاکھوں پندگانے خدا سکون حاصل کریں گے میں ذرا پنجابی ایک جملہ کہہ چھٹاں گر سنے تو سن لو جتے ہوتے نظام دی چھاں ہیں انہوں حشر دی بھی دھپ نہیں لگنے تو آڑے ہوتے چھاں ہیں تو پھر سارے بولو انہوں حشر دی بھی دھپ نہیں لگنے سارے جنہیں بیٹھے ہو سا سارے ہوتے نظام پاک دی چھاں ہیں جنہیں دے ہاتھ چکو نا ہاتھ چکو سنو مزا نہ آئے تو یہ جملہ واپس اور اگر مزا آ جائے تو لنگر سمجھنا بابا فرید کا سرکار میں فرمایا تھا کہ اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو عمر نبی ہوتا شدیاں گزر گئی پھر میرا نظام بولا بابا فرید کا نظام بولا اگر تمہیں سمجھ نہ آئے دنیا اور آخرت تمہاری جس نظام سے وابستہ ہے وہ نظام بولا نہیں ابھی مزا نہیں آیا ابھی مزا نہیں آیا مزا لے کر سبحان اللہ کہتے مجھے بھی مزا آتا ہماری طریقت کا نظام ہماری شریعت کا نظام ہماری سراثِ مستقیم کا نظام ہماری نجات کا زمان ہماری مغفرت کا نظام ہماری بخشش کا نظام ہماری جنت میں جانے کا جو نظام ہے وہ فرید کا نظام خواجا نظام عطیر محبوب ایلہ نظام پاک کے مرید بننے کے لیے اللہ غیرت بھی خسرو والی عطا کرے لوگ ترستے تھے اور کہتے تھے نظام پاک کبھی ہمیں اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے خسرو پاک کو دیکھتے ہیں یہ جشتیوں تمہارا یہ اداد ہے جو مرشد کی نگاہ کے لیے اتنا ترست ہیں لوگ کڑپتے تھے کبھی نظام پاک ہمیں اس نگاہ سے دیکھ لیں کہ جس نگاہ سے خسرو پاک کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر نظام پاک تک یہ بات تہنچی نظام پاک تک یہ بات تہنچی کبھی ہمیں اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے خسرو پاک کو دیکھتے ہیں تو حضرت نظام پاک نے فرمایا اس نگاہ سے دیکھ لوں گا پہلے کوئی خسرو بن کے دعا ہے اس نگاہ سے دیکھ لوں گا کوئی خسرو پن کے تو آئے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مجھے یہاں سے یہ سبق پھنکا ہے جب تم فرید پر شریف آتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت خاجہ احمد جمال صاحب بتا نہیں ہمیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس مرید کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس مسوسے کا شکار نہ ہوا کر شیطان کے چکر میں نہ آیا کر جتنا خلوص لے کے آئے گا مرشد کی نگاہ بھی ویسے ہی نسگیب ہوگی اور آئیے ذرا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی ان مشائف اور خاص طور پر حضرت خاجہ احمد جمال چشتی صاحب کی نظر ابھی یہ اللہ اس کو خوش رکھے اذر فریدی سے میں پیار کی باتیں کر رہا تھا اللہ نے اسے بڑی عزت دیا ہے ہمارے لئے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے میں کچھ باتیں سمجھا بھی رہا تھا کہ سرکار کے نات خانوں کو زندگی یوں گزارنے چاہیے اور اس میں وفا رسول اللہ کی شریعت کی پابند میں انہیں کہہ رہا تھا کہ یار بہت جگہوں پہ جاتے ہیں حضرت کا چہرہ دیکھ کر ہمیں بھی بڑا سکون آتا ہے اس لیے بار بار لگے آتے ہیں لیکن میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہاں کتنے لوگ بیٹے ہیں حضرت خاجہ نظام پاک اگر کہیں اللہ نے پوچھا نظام میرے لیے کیا لائے ہو میں اس کو دوبارہ دورانا چاہتا ہوں آپ میں سے جب میں بات کرتا ہے یا ایسی بات کو کٹتا ہے میری تار کٹ دیتا ہے اگر رب نے پوچھا نظام کیا لائے ہو تو کہا خسروں کا ذوق پیش کر دوں گا حضور اکر اجازت ہو تو ایک تفسرہ کرنا تفسرہ کرنا اور تفسرہ کرنے لگا ہوں باقیوں کا موت پڑتی ہے میں تو سر سے پاؤں تک چشتی ہوں اندر باہر سے چشتی ہوں اور میں لوٹا قسم کا چشتی نہیں پکا چشتی ہوں باہر تابوتے یا حسین کہنے والا نہیں دنیا اور آخرت کا چشتی ہوں میرا یہ جملہ سنیے نظام پاک نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تحجد کے سجدے پیش کروں گا نظام پاک یہ نہیں یہ کیوں نہیں کہا اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری پیش کروں گا نظام پاک نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خوف خدا سے رونے والے جو میرے آنسو بہن ہیں وہ آنسو پیش کروں گا یہ کیوں نہیں کہا دداوت قرآن پیش کروں گا یہ کیوں نہیں کہا شریعت میں پابتی پیش کروں گا کہا خسرو کا ذوق پیش کروں گا آپ ذرا اس کو پھر سمجھیں تو میں دوبارہ دورانا چاہتا ہوں حضور صرف آپ کی توجہ اور مشاہد کی خسرو کا ذوق اپنی جگہ پر نظام پاک کے سجدے آپ اگر سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے میں خود کہہ کے آپ کو بخشتا ہوں اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اونچی آوا سے کہیں حضور میں پھر یہ بات دورانا چاہتا ہوں میں حضرت امیر خسرو کے ذوق پر قربان میری جان قربان لیکن میں کہتا ہوں امیر خسرو کا ذوق اپنی جگہ پر نظام پاک کے سجدے نظام پاک کی آہوزاری نظام پاک کی وہ سہر کی یادیں نظام پاک کی زندگی کے اپنے لبھار اچھا آپ دھیلے ڈھیلے ہو گئے ہیں ایک بات آپ کو بتاؤں بتا نہیں یہ جملہ بتا نہیں کس کس سے برداشت ہوگا نظام پاک کی محفل سما آپ کہیں گے یہ تو کدھر چلا گیا کہاں حضرت خسرو کا ذوق اور کہاں حضرت کی شب بیداری اور کہاں سما میں نے کہا وہ ایک بزرگ کے مرید تھے تو ان کے دل میں ذرا میل سا رہتا تھا نظام پاک کے حوالے سے انہوں نے جا کر اپنے بزرگوں کو کہا کہ حضرت میری بڑی خواہش ہے کہ میں حضرت خضر کی زیارت کروں علیہ السلام جناب خضر کی زیارت کروں تو بتایا آپ نے کہا فرمایا اس حضرت نے فرمایا جناب خضر کی زیارت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا وہ کیسے کہا جس تن نظام پاک کے ہاں محفل سما ہونا چلا جایا کر باہر جو پیرا دے رہے ہوتے ہیں وہی جناب خضر ہوتے ہیں اچھا آپ سب تک آواز پہنچیے تو بولیں اجازت ہو تو ایک مسئلہ ارض کرلوں جس کی محفل سما پہ بار پیرا خضر دیں ٹکڑے مانگ کے کھانے والے کو کیا پتا اس سما کا عالم کیا ہے آپ میں سے جس تک آواز پہنچی ہو وہ ضرور بولیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں جناب خضر آ کے باہر بیٹھے ہوں گے پیرا دے رہے ہوں گے اب نظامیوں چشتیوں فریدیوں تمہیں تمہاری نسبت کی قسم آپ مجھے بتاؤ جن کی سما اتنا قیمتی ہے ان کے تحجد کے سجدے کتنا قیمتی ہوں گے اب میں حضرت کی زیارت کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اس جملے کو بڑے پیار سے سننا حضرت نظام پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں تحجد پیش کر دوں گا یہ نہیں کہا بہتے ہوئے آنسوں پیش کر دوں گا یہ نہیں کہا قرآن کی تلاوت پیش کر دوں گا یہ نہیں کہا شریعت کی پابتی کر دوں گا پیش کر دوں گا بلکہ کہا خسرو کا زوق پیش کر دوں گا اب میں وضعات کرتا ہوں تاکہ آپ چھپ کر میں ہم نہ پڑے رہیں حالانکہ ہمیں حضرت امیر خسرو کا زوق اپنی جگہ پر وہ نظام پاک کے سجدوں کو نہیں پہنچ سکتا وہ نظام پاک کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتا بتائے مجھا کیا ہے نظام پاک نے کہا چشتیو ایک بات جہاد رکھو غلاموں کو عزت دینا کسی نے سیکھنا ہو تو خواہد گانے کہا خسرو کا زوق پیش کر دوں گا خسرو کا زوق پیش کر دوں گا آپ ادھر ادھر دیکھ کے پھر کہیے سبحان اللہ میری مصیبت یہ ہے کہ میں تقریر میں حقائق پر گفتگو کرتا ہوں ڈرامے کرنے مجھے نہیں آتے اور چشتی ڈرامے والے ہوتے ہی نہیں پھر سننے میرا یہ جملہ کہا خسرو کا زوق پیش کر دوں گا خسرو کا زوق پیش کر دوں گا اب آپ کی محبتوں کی نظر یہ جملہ کہنا جاتا ہوں اور اگر آپ کو مدھا آئے تو سارے سننا ارے نظام پاک اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمیر خسرو کا زوق پیش کریں گے اب یہ جملہ ایک مجھے بھی کہنے کی اجازت ہے فرید پاک بارگاہ خدا میں نظام پیش کریں گے تھوڑا سا اور آگے چلوں کتب پاک بارگاہ خدا میں فرید پیش کریں گے کمائی ہے نا اور اگر جملہ کہہ دوں محین پاک بارگاہ خدا میں کتب پاک پیش کریں گے نہیں سارے نہیں بولے آپ اونچی آواز سے بولے اچھا حضور یہ جملہ چونکہ جشن ہے حضرت قبیب القلوب کا یہ میں ایک جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں اور بڑے دھیمے لہجے میں تاکہ آپ سارے سن لیں حضرت عمیر خسرو کا زوق رب کی بارگاہ میں نظام پاک پیش کریں گے اللہ کو منانے کے لیے اب ایک جملہ حضرت کی مسکرہتوں کی نظر اور آپ کو سے زوق لینے کے لیے ہم بھی لا وارث نہیں ہیں نہیں آپ نہیں بول سکے ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہوگا ہم رب کی بارگاہ میں نام فرید پیش کر دیں گے جس کو مانو اس بات پر وہ اونچی آواز سے ضرور بولے اچھا آپ کو تو شاید بھول گیا مجھے یاد ہے مجھے ابھی نہیں بھولا حضور نے فرمایا تاکر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو عمر نبی ہوتے عرصہ خودر گیا کئی ستیوں کے بعد جناب عمر کی اولاد میں کنجے شکر جلوہ کر ہوئے نظام پاک بولے اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو میرا پاپا فرید نبی ہوتا میں ذرا خود چاہتا ہوں میں خود کھڑا ہوتا ہوں اور آپ میں سے ایک ایک بندے کو دیکھتا ہوں نظام پاک کے اس جملے پر کون بولا ہے بابا کی رحمت پر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبید والے بھی سارے آت پڑا کریں سبحان اللہ یہ بتا ہے میں نے کیوں کھڑے ہو کر کہا ہے یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں یہ باق نظام کا جملہ ہے نہیں نہیں اللہ دیکھ اس میں راوی آنے تو اس نے روایت جو کہ بھی نہیں رہے حالانکہ راوی نہ کام روایت ہوں دے روایت زوپنل کرو نظام پاک کہیں کہ اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں جس بابا کے لیے نظام کے یہ جملے ہیں اس کے درد کی خیرات ان سب کو دینا جو بولے اور اوچھی آواز سے بولو اور اوچھی آواز سے بولو بھائی جی ساغر چشتی کسی کے لیے کوئی جملہ کہے سند نہیں ہے اب تو ستار نیازی کسی کے لیے جملہ کہے سند نہیں ہے محمد علی زہوری کہے سند نہیں ہے میں کہوں سند نہیں ہے ہم تو مسکین لوگ ہیں اور نظام باک کہے پیچھے ہم ویسے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں یہ نظام باک نہیں کہا تھا ادھر میری طرف دیکھنا جو یہاں سے گزرے گا جنتی ہاں 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 سبحان اللہ اللہ کی قسم میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے جب آپ جنتی ہونے پر بھی خوش ہو کر بولتے ہیں سبحان اللہ تو پھر ہمیں دھکے کھان دا ہی شاہوں کے ادھر دیکھیں میری طرف جو یہاں سے گلدرے گا سبحان اللہ میں حضور اے یار جل جل دی ہاتھ چم کے ایک مندرہ بندے روک لے میں نوے گال حضرت دی نظر کر کے پھر تو آڑے تک بچانی ہے نظام پاک نے کہا کہ میں نے سرکار کو دیکھا ہے سرکار نے فرمایا جو یہاں سے گلدرے گا وہ جنتی ہے فون میری گال سرو نظام پاک نے بتایا آگے ہمیں تو سرکار نے بتایا نظام پاک نے کہا جو یہاں سے گلدرے گا جنتی ہے لو جی نظام پاک دا ایک اشارہ کروڑا لوگ چار چار مان وزن چک چک کے مر گئے بہشتے دروازہ انہیں کہا لانتیو پرامرو نظام دا اشارہ کافی ہے اے ہے 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 اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید اک فرید اک فرید اک فرید جسنر طبیب القلوب آستان علیہ فرید پر شریف کئی مولویوں کو بیماری پڑتی ہے اس کی سند کیا ہے اس کی سند کیا ہے میں نے کہا میں آگ لگا دو اس سند کو جسے نظام پر ادبار نہ ہو آگ لگا دو اس سند کو جسے نظام پر ادبار نہ ہو کوئی مانتا ہے نہ مانے ہم چشتی ہیں ہماری تو ساری سندی نظام ہے سلامت رہے سبحان اللہ اب اگر آئیو سمجھ تو سارے ذرا خوش ہو کہہ دو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو جن دن کو نظام پاک پر جتنا اعتماد ہے کہہ دو سبحان اللہ میں یہ کہوں یہ حضرت خواجہ سمائے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزار میں آرام فرما ہے یہ بھی آپ کو بتا دو یہ نہ سمجھنا کہ آج صرف ہمیں خواجہ احمد جمال چشتی دیکھ رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح موت ہے ہاں 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 واہ 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 حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید جشنے طبیب القلوب جشنے طبیب القلوب آستانالیہ فرید پر شریف میں ذرا بات کرتے ہوئے سلامت ریادت ہے بات کو میں چگلانی کرتا ایک جملہ کیانے لگا ہوں اور یہاں جو تائم ہے حضرات سعدات کی تشریف فرما ہے حضرت کی جوڑی جلوہ گا رہا ہے اللہ زہرہ کی جوڑی کا صدقہ اس جوڑی کو سلامت رکھے نظرِ بد سے بجائے حاسدین کی حسد سے بجائے شیاطین کے شر سے بجائے یا اللہ ان میں سنائے محمد و احمد جمال نظر آئے اب میں بات کرنے لگا ہوں میں نے کہا تھا یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اب اگلا جملہ کہنے لگا ہوں جن کو نصبتہ تڑپ جائیں گے سن لو اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھو وہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھو وہ دیکھ رہے ہیں ارے یہ یہ نہیں کہیں یہ بھی وہ رہے ہیں اگر کم از کم سٹیج سے مجھے داد نہ ملے تو میں کنجوس سٹیج تو نہیں کہہ سکتا بے نیاز سٹیج کہہ سکتا اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور اس چکر میں نہ پڑو وہ یہ ہے یہ وہ ہے وہ یہ ہے یہ وہ ہے ان میں وہ ہے ان میں یہ ہے یہ بھی وہ ہے وہ بھی ہاں 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 ہ اب میں تیسری مرتبہ دورانے کے بعد پر گنجائش نہیں رہتی آپ کو فرصہ دو تو ابھی بول لیں نا قبر والا دیکھ کے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں دیکھ کے خوش ہوتا تھا لیں اب میری بات ختم ہو گئی اگر قبر والے دیکھ کر ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے میرے آقا کا فرمان ہے دنیا میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا تو بزم سنائے محمد کے خدام قار قنان یہاں لنگر بانٹنے والے یہاں صفائی کرنے والے یہاں برطن دھونے والے یہاں حضرت خواجہ سنائے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے لیے خدمت کے لیے کام کرنے والوں یہ نصر جا کر حضرت خواجہ سنائے محمد رحمت اللہ علیہ دنیا میں ہم ان کی زیارت کرتے تھے ہمیں دہتے بھی تھے دعائیں بھی دیتے تھے اللہ کی عزت و قسم انہوں نے جہان بدلا ہے دیکھنے کا عطاز نہیں بدلا واہ 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 کیا بات ہے مکتی صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ سمجھ آئیو تو اٹھئے وہاں سے بھولو سبحان اللہ جب تم مزار پر حاضر ہوتے ہو وہ خوش ہوتے ہیں حضرات میں آپ سے مخاطب ہوں سبحان اللہ خدا دی بادشاہ مخلوق سبحان اللہ آپ مزار پر حاضر ہوتے ہو آپ خوش ہوتے ہیں میں سارے دموں میں کڑھنے ہیں تو انہوں پتہ ہے خوش کس طرح ہوئی دیں ساغر چشتی بھائی ہے تو اٹھے سے مدھا رہی ہے راوی تو اٹھے ہوالے جی انشاءاللہ سبحان اللہ جیڑا جیشن دے آکے خوش نہ ہوئے پتہ دندہ ہے کوئی جاسوس ہے تو جنہوں خوشی چڑھی ہوئے پتہ لگتا ہے جیشن آلیدہ کچھ لگتا ہے سبحان اللہ جیڑے خاجہ سنائے محمد نے کچھ لگتے ہو خوش ہو کے بولو سبحان اللہ میرا جملہ اگلا سنیے مدھا آ جائے گا جب آپ مزار پہ حاضر ہوتے ہیں تو بھی خاجہ سنائے محمد خوش ہوتے ہیں اور جب آپ خدمت احمد جمعان میں حاضر ہوتے ہیں تو بھی خاجہ سنائے محمد خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ واہ 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 اچھا میں میرا جلدی جو نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کسی چکر میں نہ پڑھ رہا ہوں یہ مسند کن کی تو آنو نہیں پہتا حضرت خاجہ سنائے محمد کی جو مانتے ہیں وہ بولے سبحان اللہ یہ مسند خاجہ سنائے محمد کی اور یہ خون کس کا اچھی بولو نا خاجہ سنائے محمد کا اور ان کے سر پہ دستار کس کی اچھی آواز سے بولو خاجہ سنائے محمد کی اور یہ شہدہ کا کس کا خاجہ سنائے محمد کا اور یہ سارا مشن کس کا خاجہ سنائے محمد کا تو آنویں گے سمجھ نہیں آگی خون بھی سنائے محمد کا اور مسند بھی سنائے محمد کی پیٹا بھی سنائے محمد کا مشن بھی سنائے محمد کا تو پھر یہ کہنے میں کیا عرض ہے کہ جو خاجہ احمد جمال کا ہے یہ خاجہ سنائے محمد کا سبحان اللہ اللہ محمد جار یار جس نے حضور طبیب القلوب آستان علیہ فرید پر شریف واہ مفتی صاحب آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے رہے سیکھو کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور ایک مشورہ دینے لگا ہوں غیرت و وفا کا اتنا سرمہ لگا لو سوائے محبوبوں کے کوئی نظر ہی نہ آئے سلسلہ چشتیہ کی یہی تو خصوصی ہے غیرت اور محبوبیت کا وہ سرمہ لگا لو کہ سوائے محبوبوں کے کوئی نظر ہی نہ آئے اور پھر تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ برے شغیر پاک و حد کے سلطان کا دامن ہاتھ میں ہو تو بندہ دھکے کیوں کھائے سنیے سلسلہ چشتیہ کی غیرت حضرت خاجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ ان نے کہا جنازے میں شرکت کرتے ہیں جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں نظام پاک کو یہ اشعار وغیرہ غزلیں سناتے تھے وہ جملے تو میں نہیں کہہ سکتا جو کچھ لکھے گئے ہیں بزرگ ایک بزرگ کے لیے عزت والے جملے ہی کہتا ہے میں جنازے میں شریک ہوتا ہوں تاکہ یہ غزل خان تھا حضرت نظام پاک کا ایک جملہ کہہ دوں جس کی نسبت کا شاہ رکن عالم بھی لحاظ کرے وہ میرا نظام ہے اچھا یہ کہے حضرت امیر خسرو لیٹے ہوئے تھے جنازہ تھا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں فرمائے حضرت جی نہیں چاہیدی توانی جنازے علی دعا تو اڈے جو ایڈا بندہ زندہ بیٹھا ہوئے صرف وہ بولے حضور نہیں چاہیدی تو اڈے جنازے علی بخشتی دعا کیوں انہاں کیا میری بخشش لئیت نظام کافی ہے تو اڈے جو جنہ نو نظام کافی ہوئے وہ بولو جنہ نو حضرت سنائیو حمد کافی نے بولو جنہ نو بابا فرید کافی نے بولو اسی لئے حضرت نظام پاک نے فرمایا تھا اگر مجھے شریعت اجازت دیتی اسی لئے حضرت نظام پاک نے فرمایا تھا اگر مجھے شریعت اجازت دیتی اجازت دیتی اجازت دیتی تو میں تنہا مزار میں نہ سوتا خسرو کو بھی ساتھ سولاتا ایک اور بات کرنے لگا ہوں یہ چشتی ہوں بھائی آگا ہے حضرت خاجہ نظام پاک فرماتے ہیں اگر کوئی میرے سر پر آری رکھ دے اور کہے نظام پجھے چیر دیں گے خسرو چھوڑ دے نہیں سمجھیا آپ چیر دیں گے خسرو چھوڑ دے کہا اپنے تو ٹکڑے کرالوں گا خسرو نہیں چھوڑ دے اے جڑی میں تگریر جنی تو انہوں سنانا میں اللہ دی قسمیں ہونا دا موبے پہ سنانا تو انہوں دے بندہ دو چار ٹافیوں دے ہوئے حضرت دے آپ چمیدہ ٹور جائے تو اسی دے اللہ دی قسمیں خطیبان دے کاتلو اے ڈے وڈے جملے دے تو اسی نہیں بولیں اور مرید کے پیر کے فدا ہوندہ ہے اے چشتیاں دا کام دے نظام پاک کہیں نظام پاک کہیں اگر کوئی کہے ہم تیرے سر پر آرے رکھ کے تجھے ٹیر دیں گے میں دو ٹکڑے کرالوں گا خسرو نہیں چھوڑوں گا اور مریدوں پیر پر مرید تو مرتے ہیں یہ عجیب بات نہیں جن کو سمجھ آتی ہے وہ اونچی آوازیں کہیں قبلہ اس پر بھی ایک جملہ کہہ دوں یہ بات اسی سلسلے کے پیر کہہ سکتے ہیں جس سلسلے کا تاجدار غریب نواز ہو جس سلسلے کا تاجدار غریب نواز ہو یہاں تو غریبوں کو یوں نوازا جاتا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرتِ خاجہ نظام الدین محبوبِ ایرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ ورنہ کہتے ہیں اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو بابا فرید نبی ہوتے ہیں ایک باری حد چکو اے سارے ہیں چکے ہیں یا اللہ جدہ جدہ حد ہے جدہ پاک نظام بستے حد چکے حشرالِ دین کے دے اُتھے نظام رہا تھا ذرا چکو ایک باری فیروچی بولو فرمایات نبوت ختم نہ ہو گئی تھی تو فرید نبی ہوتے ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اکل کے انتھوں نظام کی نگاہ میں یہ مقام ہے بابا فرید کا تو محمد اقبال چشتی پھر کیسے مقام فرید بیان کر سکتا ہے ان کے در پہ آنے والا بہشتی نہیں ان کی طرف موں کرنے والا بہشتی ان کے سلسلے میں آنے والا بہشتی اچھا ایک تو ہماری سند ہیں بابا صاحب اور دوسرے ہیں خاجہ غریب نباز وہ اولاد ہیں حسنین کریمین کی اور حسنین کریمین ہیں جنت کے سردار اچھا جاتے جاتے ایک جملہ کہیں اگر آپ محسوس کریں تو حضرت عمر پاک جس راستے سے گزرے اس راستے پہ شیطان آپ پریشان نہ ہوں شیطان بڑی گندی شاہ ہے بہت لانتی تھی خچ کسم دی شاہ ہے نہ نبیان دے نیڑے جان دے وے نہ ولیان دے نیڑے جان دے وے نہ درود پڑھن دے وے نہ ناں چمڑھن دے وے بڑی بغیرت کسم دی شاہ ہے نہ مصطفیٰ کو لو منگڑھن دے وے نہ ولیان کو لو منگڑھن دے وے ہونہ آہستہ آہستہ اتنا طاقتور ہوگی شیطان جنازت آباد خدا کو بھی نہیں منگڑھن دے بڑی گندی شاہ ہے شیطان بڑی گندی شاہ ہے سمجھ جو بولو ساکھ اے حضور میں اس وقت نے ناکھن بچارہ نمازی تھا چھے لاکھ سال اس نے سجدے کی ہیں مولوی صاحب مینٹی جنو گندہ آکھا جے فرشتیاں دا استاد سی مینٹی جنگ گندہ آکھا جے کم از کم بندہ بندے دی کمائی وے اکلاوے مینکر پائی جی بھی عدمی تو باد کمائیاں خدا نہیں میندہ سے کیوں وے کیوں کمائیاں نو رنگ لگ دا ہے اتا بنا شیطان بڑی گندی شاہ ہے حضور میں جڑا جملہ حق ہے نا میں نے پتہ ہے تُسی خلوط جی میرے واسطے دعا کرنی ہے حضرت عمر جس راہ تُو لنگے اُتھے شیطان نہیں آسکتا تے بابا دی جو کھڑتے کوئی بے ایمان نہیں آسکتا اگر آئیو بے سمجھتے اُچھی عواز مارک اے جو بابا دا بہشتی دروازہ کھلے مسلمانہ دا حال بھی دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ واقعی بہشتی بن جاتے ہیں میں نے کہا نام بنتے ہوتے تو گریفتار ہو کے تو نہیں لیا جا رہا حضرت پیر میر نشاہ صاحب رحمت اللہ علی پاک پتن شریف میں حاضر تھے کسی نے کہا یہ شرک نہیں ہو رہا یہ شرک نہیں ہو رہا انہوں نے کہا فرید فرید ہو رہی ہے انہیں یہ بتا لی تک آگے بھی بابا پیر میر لشاہ صاحب ہیں انہیں کہا بھائی ایک بات تو مجھے بتاؤ شرک پہ پلے ہو یا کمی قرآن بھی پڑھا ہے؟ انہیں کہا جی قرآن بھی پڑھا ہے تو فرمایا قرآن میں ہے فض قرونی اذ کرکم اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا پڑھے آ جائے کہا پڑھے ہیں تو فرمایا بابا صاحب نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے نا اب ہماری اللہ اللہ پہ شرک کر سکتے ہیں نا بابا پہ تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں ہاں کی ہے تو فرمایا فرید فرید تو وہ کر رہا ہے تو اسی بڑے ڈلے بولے ہو اب نے کہا آج کرکم فرید فرید اللہ پہ کرتا ہے رب جن سبادوں کو پسند کرتا ہے اس پہ فرید فرید چاری کر دیتا ہے ظالموں فرید فرید جنیا نہیں کروا رہی ہے تو خدا کروا رہا ہے اچھا یہ جن کے عرص پر آپ آئے بیٹھے ہو اب میں بعد کو سمیٹھنے بھی لگا ہوں انہوں نے تو آپ کو یہ بھی روکا تھا کہ میرا عرص بھی نہ کر رہا ہے یہ تو آپ جشن کر رہے ہیں عرص آپ نے نام نہیں رکھا ہوا آپ نے صرف یہ فرمایا تھا جس دن میں دنیا سے جا رہا ہوں اس دن بھی ملاد ہی کر کر میں اس بات کو کبھی بھولا نہیں سکتا تنہائی میں بھی اور یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا اور میرا کلیجہ ٹھڑا ہو گیا اے حضرت خاجہ سنائے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں رہے توبی ملاد اور وشال ہوا توبی ملاد حضرت خاجہ سنائے محمد کے پیغام اور ان کے بزار سے آج بھی یہ پیغام آ رہا ہے اے چرچہ غلاموں کے نہیں اماموں کے ہوتے ہیں چرچہ خاتموں کے نہیں مالکوں کے ہوتے ہیں چرچہ غلام کا نہیں ہوتا آقا کا ہوتا ہے سنائے محمد کا پیغام یہ ہے کیوں تو چرچہ محمد کا ہو مروں تو چرچہ محمد کا اور اگر آپ کو سمجھ آئیے ہو تو اور انچی ہوا سے کہیے سبحان اللہ اور آپ دیکھیں قبر میں کیا ہوتا ہے تین سوال ہوتے ہیں قبر میں پہلا سوال من ربوں کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اب تیسرا سوال یہ نہیں ہوتا کہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آپ کہیں گے پھر کیا ہوتا ہے میں نے کہا جو ہوتا ہے بتا رہا ہوں سوال یہ ہوتا ہے ماں کنتا تقولو فی حق حاضر رجل بتا اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا بڑے ڈلے ڈلے بولے ہو اللہ توانو بسنا رکھے میں بھر کیا کہا کرتا تھا اب میں انوان کے مطابق بات کرنے لگا ہوں پتہ نہیں آپ میں سے کس تک پہنچی ہوگی کیا کہا کرتا تھا اے ذرا سوال تفصیلی ہے اے سوال تفصیلی ہے تمہارا رب کون ہے اللہ دین کیا اسلام ہو گیا جواب ماں کنتا تقول کیا کہا کرتا تھا اب میں کسی اور کی بات نہیں کرنے لگا ادھر میری طرف دیکھیں اور میں بات کو سمیٹھنے لگا ہوں حضرت خاجہ پیر مہرلی شاہ صاحب رحمت اللہ لے پہنچے ہوں گے قبر میں پوچھا گیا ہوگا کیا کہا کرتا تھا چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جتنا کہہ لیا اتنا کافی ہے پوچھا گیا ہوگا کیا کہا کرتا تھا انہوں نے شروع کر دیا ہوگا مکھ چند بدر شاشنانی ہے متے چم کے لات نرانی ہے چلیں آپ کے اپنے اگلی بات سنتے ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا پہنچے ہوگے پوچھا گیا ہوگا کیا کہا کرتا تھا تو وہ بکار اٹھے ہوں گے سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی اور حضرت خاجہ سنائے محمد رحمت اللہ تعالیٰ لے قبر انور میں پہنچے ہوگے آقا کا دیدار ہوا ہوگا اور سوال ہوا ہوگا ما کتنا تقول فی حق کے حاضر رجل ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو زبان سنائے محمد سے نکلا ہوگا میں تو پیدائی سنائے محمد کے لیے ہوا تھا سنائے محمد کرتا کرتا سنائے محمد کرتے کرتے سنائے محمد کرنے کے لیے میں قبر میں چلا جن کو سمسم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید جشن حضور طبیب القلوب آستال علیہ فرید پر شریف اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں سرکار نے فرمایا زمین سے اپنی حفاظت کرو کسے میں دوبارہ دور آ رہا ہوں بھئی زمین سے حضور نے فرمایا اپنی حفاظت کرو زمین قیامت والے دن گواہی دے گی کہ تم نے زمین پہ کیا کیا تھا اور یہ بھی میں تقریب جو کر رہا ہوں یہ حضرت خواجہ سنائے محمد کے حوالے سے بات کروں گا تو مدہ آ جائے گا آپ کو میں جو کچھ زمین پر کرتا ہوں زمین اس کی گواہی دے گی حضرت خواجہ احمد جمال صاحب کی بلا زمین پر جو کچھ کرتے ہیں زمین ان کی گواہی دے گی تسبیحات کی عبادت کی نیک کاموں کی رائے ساغر جو کچھ کرتا ہے عذر فریدی جو کچھ کرتا ہے ساداد جو کچھ کرتے ہیں میں سائے بیورس کی بات کر رہا ہوں حضرت خواجہ سنائے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ایک ایک شہر اٹھ کے بولے گا گواہی دے زمین یہ کیا کرتے تھے سبحان اللہ اے ذرا پھر ذرا میرے والویف کے بولے آجے دیبال پر بولے سنائے محمد پاک بطن بولے سنائے محمد حویری لکہ بولے سنائے محمد تاندریاں والا بولے سنائے محمد اکارہ بولے سنائے محمد میرا جملہ سنو ارے جب چار طرفوں کی زمین کہے سنائے محمد سنائے محمد سنائے محمد کون مڑ جائے گی لوگ کہیں کہ یہ خدا کی باریہ میں کون بیش ہوا ہے کہ ہر طرف سے سنائے محمد سنائے محمد کی عباد آ رہی ہے فرشتے کہیں کہ خود سنائے محمد آئے 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 واہ 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 اللہ محمد چار یار ہاتھی خواہ جا کتب فرید اک فرید اک فرید اک فرید واہ 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 یہ جملہ بڑی میں اس کا ذرا ذوق لینا چاہتا ہوں چشتیوں کے داز میں ذرا جھوم کے بولیں مزا آنا آئے جائے گا ہشر کے دن جن کو مزا آئے گا وہ بولیں نہیں نہیں جنہیں ہاتھ چل لینے تو انٹوانو نہیں مزا محسوس ہو رہے ہیں اور کچھ مرشد بولو مرشد ہے تو بولو میں ان اگلا جملہ بھی آگ دیا خواہ جا سنائے محمد نال پیش ان خواہ جا احمد جمال پھر زمین آنکھے کہ احمد جمال کا ایک ہی کام تھا سنائے محمد اچھی بولو نہیں جوڑے نہیں بول شکتے انہوں نے معاف کیتا جوڑے بول شکتے آج نہ بولو تو پھر قدے بھی نہ بولو اور اچھی آواز نال بولو سٹیو جالے بھی اچھی آواز خواہ جا سنائے محمد کیا کرتے رہے سنائے محمد خواہ جا احمد جمال کیا کرتے رہے سنائے محمد تنال ہونے مرید مریدوں میں بارے پچھا جائے گا زمین آکے گی اے دینی سنائے محمد آلے اللہ 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 لو لو جی میں کرامتہ شرامتہ گھردہ بھی نہیں ہوں تو میں گھر کے کرامت دی لوڑی کوئی نہیں جیدے جسم میں خونے فرید ہوئے انہوں کسے گھڑی ہوئی کرامت دی کری نہیں میں چبل مولوی نہیں جھوٹ بنا کے آپ بھی لانت بنا مجمد بھی لانت مس میں انہی گال کرنا جیدے نلا آپ بھی نجات پہ ہوتے ہو بھی نجات ہوئے میں ایک جملہ اکھنا جانا حضور میرے کوئی اکھے حضرت خاجہ سنائے محمد سب تو بڑی کرامت کی ہوتا اسے دیکھ پیر یاد آتا ہے جو مصطفی میں فنا ہوتا ہے اسے دیکھ کر مصطفی یاد آتے ہیں آج صدا محمد کے آج جشن میں آنے والو مبارک ہو یاد پیر کو کرتے ہو یاد میرا محمد آتا تو پھر مبارک ہو آپ کو جو خیر مبارک کہہ سکتے ہوں وہ کہہ لیں باقی سار ہلال مبارک ہو آپ کو اور آج یہ جشن منا کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس دن بزرگ نبی کو ملنے جائیں ہم ناقدرے نہیں کے افسوس منا ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج بزرگوں کو دید ہے ہم سب کی عید اور علامہ اقبال نے بڑی مجدار بات کی تھی کہ جاہل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی ہے شام زندگی صبح و دبا زندگی موت تو صرف آتی ہے جمعلا اگلا کہہ رہا ہا اس کو ذرا پیار سے سننا جو ماہی کو دیکھ لیں وہ کب مرتے ہیں جو ماہی کو دیکھ لیں وہ کب مرتے کوئی بندہ مجھ سے پوچھے حیات کیا ہے موت کیا ہے تو میں سادہ لفظوں میں جواب دوں گا نبی کے انتظار میں رہنا اسے حیات کہتے ہیں تیدار کے لیے جان دینا اسے موت کہتے ہیں حیات کو بھی سلام موت کو بھی سلام مہال اللہ بھر سلام بھر خواجہ صاحب کشک گزار ہستان آنیر کے سارے کام جائے وہ مندور رائی کے لیے کہا گیا تو میں کہہ رہا تھا ساگر بھائی ہم لوگ باہر سے آتے ہیں سال میں دو دفعہ چار دفعہ آئے زیارت کی نمبر لیا دوائیں لی چلے گئے جو اس میرے نزدیک منظور احمد یا اس جیسے دوسرے جتنا ساتھی جو دھریلون اوپر ہوتے ہیں ان کا پرونگول بھی دھریلو ہوتا میں نے حدہ باداب کی حد دیکھ ہے حد دیکھ ہے اور اللہ حضرت خاجہ احمد جمال چشتی صاحب کو سلام دیکھ ہو مصیفت یہ ہے کہ بندہ قدوس چلو در کو مجھے چمچہ بھی کہے گا تو اولاد فرید کا کہے گا کنہ پاک چمچہ تو نہیں نہ بنوگا پھر بھی پاک چمچہ ہی بنوگا میں جمعہ کہنا چاہتا ہوں خاجہ احمد جمال کی مسکراہت کو پندروی صدی میں دیکھ کر یہ مسکراہت تو کچھ پہلی صدی بھائی لگتی اور بندہ دیکھ کر بڑا عجیب کس مہد بڑتا ہے یاد اللہ پندر میں صدی احمد جمال تی صورت بچ فرید ایڈا سونا ہے نہیں نہیں خوش یہ بولے آر بندہ میرے ملن کر لگ نہ بولے احمد جمال تی صورت بچ میرے بابا تھا اے رنگ پتہ نے خود فرید کی ڈا سونا ہے جو کچھ بل آئے بابا صاحب اولاد بچ باپ اٹھا ہے بابا دی اولاد بچ خود بابا ساڑھی مجبوری ہے ساڑھے وڈیان و کلمائیں بابا نے پڑھایا ہے اسی نہ بابا در چھڑ سکنے یا نہ گار چھڑ سکنے یا سلسلہ چھڑ سکنے یا بابا دی اولاد عدل چھڑ سکنے آخری گل نظام پاک نظام پاک مہربانی ہوگی میری زبان کس قابل نہیں بار بار نال ہوئے نظام پاک دلی دی اندر جلوہ کرو گے ایک کتے دے سام رہے بان کے کھڑو گئے آج کل غور عدب دی گال کریے بے عدب کے سمیدے کتے بڑے بھونکتے ہیں کتوں میں بھی عدب ہو تو نہیں بھونکتے ہیں کتوں میں بھی عدب ہو تو نہیں بھونکتے عدب ختم ہو جائے تو مولوی کتوں سے بھی زیادہ بھونکتے ہیں اصحاب کہ کو کتہ نہیں بھونکا تھا پر بھونکا نہیں تھا اس نے کہا کتہ ہوں پر وہ پلید کتہ نہیں جو اللہ والوں کو بھونک ہو گھار پہ بیٹھ گیا بھونکا رب نے اسے جنتی کر دیا جو ولیوں کو نہ بھونکے وہ پخشا جاتا ہے اور کیا کہنا اس کا جس کو آلو اصحاب کا عدب نصیب آج کل چھوٹے چھوٹے اتنا اتنا سے مول فلا پی رہے میں پتر بندے دا پتر باند تیرے بڑی بندے کوئی ہے نہیں انہ دا بڑی کوئی ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا سیدھی بات کر رہا ہوں نظام پاک کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کسی نے کہا حضرت یہ کتے کے سامنے آج باندھ کے کھڑے ہیں فرمائے اس رنگ کا کتہ میں نے بابا کی گلیوں میں دیکھا تھا اے جو توڑا اے پاس توڑے علاقے سبحان اللہ نے پبندی ہے کسی اور پاس آئے ہو پیرا علی سہیر جو بے گھنگے ہو سارے دو محرام کے اچھی باز ہو نا پھر فلان پیر شریعت کا پابند نہیں فلان نماز نہیں پڑھتا فلان میں کہ تو ٹھیکا چکے ہے وہ جس جستے کے سامنے نظام پاک کھڑے ہوئے تھے وہ مسجد کا خطیب تھا وہ درس نظام ہی پڑھاتا تھا وہ آج نماز تھا کتہ تھا پلید تھا حضرت نظام پاک نے کہا کہ اس کا رنگ ملتا ہے اس کتے سے جس کتے کو میں نے بابا کی گلیوں میں دیکھا تھا میں صرف چشتی وں تم سے مخاطب ہوں با با کی جس سے حضب نہیں ہوتا وہ میری بات سننے ہی میں پوچھ نہ جاتا ہوں بابا کی گلیوں میں پھرنے والے کتے سے رنگ ملتا ہو تو نظام پاک ہاتھ مانج کے کھڑے ہو جائیں اور اگر وہ کتہ خود چلا جاتا وہ تو رنگ ملتا تھا وہ کتہ نہیں تھا اور اگر وہ کتہ خود چلا جاتا تو نظام کا حال کیا ہوتا اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں پاک پتن کی گلیوں میں گھومنے والا کتہ نظام پاک کی نظروں میں اتنا عزت والا ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ راوی والوں کو رہنے دو لہور والوں کو رہنے دو کارے والوں کو رہنے دو کوئی مراقبہ کر کے نظام پاک سے پوچھیں کہ فرید کی اولاد آپ کو کیسی لگ دی جب میں ایک غلطی میں ہور خوشی ہے اس ہستان دن کی فرید پور شریف فرید پور شریف مطلب کھ مطلب ہے اس ہستان بابا فرید نے پور کر چھ 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 پی میں بلکل پور رہا چھ سکھ میں بلکل پور رہا بلکل رہا بلکل پور رہا ہون میرا جملہ سنو بابا صاحب نے کہ میرے پتروں میں پور کر چھ ٹھٹا گا میرے لابا کسی اور وال ون دی لو مریدان بھی بانا دی نال دا کوئی نال دا نہیں موڑتا لیکن جدو کوئی پتر ممگ نبیدی بارگاہ جان اللہ کوئی بھی خالی نہیں ہوتا پر جدو نبیدی اولاد اللہ اینہ نبستہ رکھے سعداد پشریف فرمان اللہ اینہ نبستہ رکھے تو آنو بستہ رکھے